بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے سامین محترم ریڈیو آواز ایف ایم ون اف فائیو کی خصوصی پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے لے کر آپ کا مزبان قمر زیادی حاضر خدمت ہے سامین محترم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے اس کو عمومی طور پر می ڈے بھی کہا جاتا ہے لیبر ڈے بھی کہا جاتا ہے اور اس موقع پر ہم جو پاکستانی ہیں ہم اس کو ایک تیسرے حوالے سے جانتے ہیں اور وہ حوالہ ہے کہ آج چھٹی کریں کیونکہ ہمیں چھٹی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے کوئی مر جائے اس کی خدمات کیا تھیں کوئی شخص آج کے دن پیدا ہوا تھا اس کی خدمات کیا تھیں اس کا تاریخ میں کیا رول رہا وی ایڈیس کنسرن ویڈ آل ڈیز پوائنٹس اور ایشوز ہم صرف چھٹی میں انٹیسٹڈ ہوتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو یہ چاہیں گے یا چاہتے ہوں گے کہ کم سے کم آج کے دن کے حوالے سے اتنی معلومات تو ہمارے پاس ہوں کہ پوری دنیا میں یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اس کی افادیت کیا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف یہ کہ آج یہ خصوصی نشست کا احتمام کیا بلکہ اس خصوصی نشست میں ایک ایسی شخصیت کو انوائٹ کیا جو علم اور دانش کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ جانے جاتے ہیں بلکہ ان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اور جو ان کا نکتہ نظر ہے اس کے اظہار میں نہ تو کبھی انہوں نے بخل سے کام لیا اور نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوئے اوپلی وہ اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں آپ کو ان کے نظریات سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے علمی مرتبے سے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے میرے لیے یہ ایک عزاز کی بات ہے کہ وہ آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے میرا مطلب ہے خالد پرویز ایڈوکیٹ ہمارے آج کے دوسرے مہمان جو میری دعوت پر یہاں تشریف لائے وہ ایک ایسے شخصیت ہیں کہ علم کے حوالے سے عدب کے حوالے سے بھی وہ ایک طرف تو جانی پہچانی شخصیت ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام عمر جو رائٹس کی بات ہے بیسک رائٹس کی بات ہے ہیومر رائٹس کی بات ہے فنڈمنٹل رائٹس کی بات ہے بنیادی حقوق کی بات ہے تمام عمر انہوں نے اس حوالے سے کام کیا ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو لیبر رائٹس سید گلشیر اختر ریزوی صاحب گلشیر اختر صاحب تو انہوں نے تمام عمر اپنی گزاری لیبر رائٹس کے حوالے سے لیبر موومنٹ کے حوالے سے پڑھے لکھے ہیں ایک جس کو ایک لفظ بولتے ہیں صاحب رائے ہیں ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے ہم انہیں بھی آج اپنے اس ٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے دونوں حضرات نے اپنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا میں گفتگو کا آغاز خالد پریس صاحب سے کرنا چاہتا ہوں خالد پریس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ذرا مجھے اور جو ہمارے سامین ہیں انہیں یہ جو میڈے ہے اس کے ذرا بیک ڈراؤن پسے منظر اس سے ذرا ہمیں آگاہ کیجئے لوگ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کمرزایدی صاحب کا کہ کوئی بھی موقع ہو ہمیشہ انہوں نے اس موقع موقع کو اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں اجاگر بھی کیا اور اس سے جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے آج بھی انہوں نے کیونکہ ایک ایسا موقع تھا جو ساری دنیا میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے اگر جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پاکستان میں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کو اب آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں لیکن بہرحال کمرزایدی صاحب جو ہیں انہوں نے اسے نہیں بھولا ان کے شکر گزار ہیں تو میڈے آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک تو اس حد تک اہم تھا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کیونکہ ہر شہر میں ہر جگہ پہ میڈے کے فنکشن جلوس ریلیاں ہو رہی ہوتی تھیں اور سپیشلی مزدوروں کے حوالے سے یہ دن ہے اور مزدوروں کے حوالے سے خاص دن کیوں رکھا گیا ہے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ہر چیز کی مزدوروں کے نئے خاص طور پر جب سے شروع ہوئی سنتی ترقی کارخانے لگے اس وقت سے ہی ساتھ مسائل جو پیدا ہوئے ان کے حل کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دی اور انیسویں صدی میں یہ اٹھارہ سو چالیس پچاس سے لے کے کہہ لیں کہ آخر تک بہت تیز قسم کی جدوجہد جاری رہی اور پہلا موقع تھا کہ جب ان فرادی جدوجہد کو چھوڑ کے تمام دنیا کے مزدوروں نے خاص طور پر امریکہ میں کیونکہ سنتیادہ تھی وہاں مل کے انہوں نے پروگرام بنایا یہ اوقات اکار کے سلسلے میں اور باقی جو مشکلات ہیں ان کے سلسلے میں ایک پریشر ڈالنے کے لیے جلوس نکالے جائیں ریلیاں نکالی جائیں تو انیسو اٹھارہ سو چیاسی میں شکاگو میں ایک بہت بڑی ریلی کا احتمام کیا گیا اس ریلی میں اگرچہ باقی مطالبہ بھی تھے لیکن سب سے زیادہ جو فوکس تھا وہ اوقات اکار پہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کام کرے آٹھ گھنٹے وہ اپنا ریسٹ کرے فیملی کے ساتھ گزارے اور آٹھ گھنٹے سوے اس حوالے سے آٹھ گھنٹے کا ٹائم رکھ کے انہوں نے کام شروع کیا اس پر ایک بہت بڑا سٹیٹ کی طرف سے جو جو ہے روکنے کے لیے کوشش کی گئی وہاں فائرنگ ہوئی فائرنگ میں چار آدمی تو موقع پہ جو ہلاک ہو گیا اور بہت سے زخمی ہوئے اس وقت ملک جو خون سڑکوں پہ اس قدر تھا کہ لوگوں کے جو بندے گرے نیچے ان کے کپڑے تقریباً سرخ ہو گئے تو مزدوروں نے بجائے وہاں خوف زدہ ہونے کے انہوں نے انہی کپڑوں کو اٹھایا اور ڈنڈوں کے اوپر رکھ کے انہیں اپنا ایک پرچم بنا لیا اور وہ پرچم جو سرخ رنگ کا تھا اس دن سے آج تک وہ مزدوروں کا ایک سرخ پرچم آپ تسلیم شدہ چلتا رہا ہے جو مزدوروں کی جدو جہد کی نشانی ہے اور یہ اٹھارہ سو چھاسی میں شکاگو میں اس جلوس کے بعد ملک جو لگاتار انہوں نے جاری رکھا دھرنا اس کے بعد بھی اور وہ پہلی دفعہ وہ مطالبہ آٹھ گھنٹے وراج تھا وہ مطالبہ انہوں نے تسلیم کروا لیا تسلیم کروانے کے بعد وہ ریلی ختم ہوئی اس وجہ سے کیونکہ پہلا ایک ایسا تھا جس میں جدو جہد بہت زبردست طریقے سے کی گئی اور جب تک وہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا اس وقت تک انہوں نے ختم نہیں کیا اس لیے مزدوروں نے بعد میں باقی ساری دنیا جو تھے انہوں نے بھی اس دن کو ایک لینڈ مارک کے طور پر رکھا اور یکم مئی کو انہوں نے یوم مئی کے حوالے سے لیبر ڈے کا نام دیا اور اس وقت سے لے کے اب تک وہ اسی طرح مزدور ہر سال ہر جگہ پہ اپنا لیبر ڈے مناتے ہیں جس میں موجودہ حالات کے مطابق جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کے ہر کے لیے جدوجہ کرتے ہیں اور شعور جاگر کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی معاملے پہ اجتماعی تنظیم بنا کے کوشش کی جائے گی تب بھی اس کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں خالق پر صاحب جو آپ نے فرمائی ہے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر ون تو یہ اٹھارہ سو چھاسی میں ہوا اور امریکہ کا شہر شکاگو میں یہ ہوا اور مطالبہ یہ تھا کہ ٹائمنگز جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں اور آٹھ گھنڈے کی ٹائمنگز ہوں مزدوروں کے لیے اور کچھ عجرت بغیرہ کا بھی ان کا جو ہے مطلب وہ موقف تھا اس سے دبانے کے لیے ان پر تشدد کیا گیا جس کے نتیجے میں کچھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن اس سے مزدور تحریک میں ایک نیا جوش ولولہ پیدا ہوا وہ خوف زدہ نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ان کے وہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے بلکہ نمبر وان تو یہ ہوا کہ یکم مئی کو ایز سیمبل منایا جانے لگا کہ یہ محنت کشوں کا دن ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ چونکہ ان کے خون سے کپڑے سرخ ہو گئے تھے انہوں نے ان سرخ کپڑوں کو ہی ایز فلیگ بنا لیا جھنڈا بنا لیا اور یہ دنیا بھر میں پھر اس کے بعد سے لے کر اب تلکتے ہیں یہ سرخ جھنڈا جو ہے یہ اس تحریک کا پرچم بن گیا جو کچھ میں سمجھا ہوں اور یہ بات انقلاب روس سے پہلے کی بات ہے انقلاب روس تو آیا ہے انیس سو سو سترہ میں یہ تو اسے تقریباً چودہ سترہ اکتیس سال پہلے کی بات ہے اچھا جی اب آ گیا ہے وہ مزدور تحریک کامیاب ہو گئی جس سے مزدوروں کو ایک حوصلہ ملا پوری دنیا میں کہ مطالبہ جائز ہو اور جدو جہد ہو بھی ہو تو پھر رنگ بھی لیاتا ہے یہ بلکہ صاحب آپ نے بہت عرصہ سٹرگل کی لیبر رائٹس کے حوالے سے عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب واقعتاً اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا تھا یکم مہی کو تو خاص طور پر لیکن ادروائز بھی ہے پھر آپ کے رضی کیا وجوہات ہوئی ہیں کہ اب وہ جوش ولولا وہ نظر نہیں آتا آپ نے چکے عملی طور پر جدو جہد کی ہے لہٰذا اپنے ان تجربات کی روشنی میں ذرا ہمارے سامین کے ساتھ شیئر بھی کیے صاحب پہلی بات تو تھوڑی سی وضاعت کروں گا یوم مہی کی تاریخ کے حوالے سے یہ شکاگو میں اٹھارہ سو چوراسی میں عملن یہ تحریک شروع کی گئی جی اور کاتے کار کے لیے اور جو مزدوروں کے مسائل تھے جی جی اس تحریک نے ایستہ ایستہ دبے دبے انداز میں دور پکڑا اور اصل یہ اٹھارہ سو چھے سی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے نا جی جی کیونکہ وہاں قربانی دی گئی عملی طور پر قربانی ہو گئی دو سال کی جدوجید میں فیزیکلی وہ سامنے آئے ان پر پھائرنگ ہوئی جی خون بہا خون بہانے کے سسلے میں جو اس تحریک نے دور پکڑا اور پوری دنیا میں یہ اتجاج کا پھیلا ہوا اس لیے اس کو اٹھارہ سو چھے سی کا حوالہ اصل دو سال پہلے یہ تحریک شروع ہو گئی جی قربانیوں کے بعد اس کو اس کا پیدا ہوا اور پوری دنیا میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا جو بات آپ نے کی ہے کہ پہلے والا زور اب نظر نہیں آرہا مزدور تحریکوں میں اور یہ ہے تو جہاں تک میرا تجربہ ہے اتنے حصے سے تحریک کا حصہ ہم رہے ہیں تو ہم نے پاکستان میں تو پاکستان کی حد تک تو یہی دیکھا جی کہ جو ہماری جدت پسند پارٹیاں تھی نا سیاسی دماغتیں اور جو نیچے سے اوپر تک لے جانے کا عظم رکھتی تھی نیچے سے اٹھا کے اسمبلیوں تک بچانے کا ایک بخیل اور جذبہ رکھتی تھی ان بارٹیوں نے مزدوروں کی امیت حاصل کی ان کے لیے نرم گوشہ رکھا اور اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا اب اصل میں مزدوروں کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے انڈسٹری سے دلکاری ان کے اس طبقے سے اور اب جو انڈسٹری پاکستان میں ماشاءاللہ ہے اور خاص طور پر جو سنتکار اور وہ ڈیرے وہ سیاست میں بھی ان ہو چکے ہیں ان کی گریفت فیکٹریوں تک بھی ہے کارخانوں تک بھی ہے اور معاشرے میں اور ہمارے حتیٰ کے قانون سال اسمبلیوں تک وہ پہنچ چکے وہ نہیں چاہتے کہ یہ تحریف زیادہ فال ہو کیونکہ ان کا اپنا انٹریسٹ انوار ہوتا ہے اور وہ چھوٹے طبقے کو اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتے اس لیے اس کو دبے دبے انداز میں رکھتے ہیں اور ایک فارمیلٹی کے طور پر ہر آنے والی حکومت یوم معیب کو چھوٹی کا اعلان کر دیتی ہے سیمینار کو یہ کہتا یا ایک میسج اکتظار اللہ کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا میرا تجربہ یہ ہے کہ آج بھی میں اپنے طور پر بازار گیا ہوں ابھی تک میرے مزدور انتظار میں تھے اپنی ذہاری کے ایک تھے فارمیلٹ پوچھ بھی لیا کہ آج تو مزدوروں کا دن ہے تو آپ کہتا ہے ہمیں کیا پتا ہماری روز ہی کون پوری کرے گا پاکستان میں یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں اور جسٹ فارمیلٹی یوم معی کی ہمیں نظر آتی ہے تو ہمیں پھر دوبارہ ضرورت پڑے گی انشاءاللہ کہ ہم اس تحریک کو جا کر کریں اور مزدوروں کے حقوق ان کی جاریز پر لے کے دیں گے میں سوال آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا جیسا کہ گلشے صاحب فرما رہے تھے میں اس بات کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس تحریک کو نائنٹی ون میں سوویت یونین کے انہیدام کے بعد اس کو دھچکا نہیں پہنچ گیا جی درست ہے کافی فرق پڑا ہے لیکن حالات میں بھی بہت فرق پڑا ہے دھچکا پہنچا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے جیسے ملکوں پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں لیکن یورپ میں اب بھی وہی صورتحال ہے جی ملو امریکہ میں بھی مختلف فیشوز پہ جب ورلڈ بینک وغیرہ کے جب جلاس وہاں ہو رہے تھے تو سیٹل میں جو کچھ ہو رہا تھا تو اس میں ایسی بہت سی یونینز جو ہیں وہ کام کر رہی تھی جہاں ایک تو لیبر کا تعلق ہے انڈسٹری کے ساتھ جیسا کیا بھی بلشی صاحب نے فرمایا جی میں سمجھ دوں کہ پاکستان میں انڈسٹری ہی ختم ہو رہی ہے ہم بہت اب کنزیومر سوسائیٹی بنکی جاری ہے جب انڈسٹری ویسے ہی بند ہو رہی ہے تو لیبر کی تعداد کم ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے آنے سے بھی ان اس کا اثر بڑا ہے کہ تعداد بہت زیادہ کام ہوئی ہے جہاں پہلے بہت سے آدمی کام کرتے تھے بہت تھوڑے کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی ترقی پاکستان میں کی کمی پھر پاکستان کے اندر جو خاص طور پر پچھلے حالات رہے ہیں جس نے پوری قوم کو بھی تقسیم کر دیا ہے ہر جگہ پہ اسی طرح اس نے لیبر کو بھی تقسیم کر دیا گیا اب بہت سی جگہ پہ جب جلوس نکالے جاتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک سیاسی جماعت جلوس نکال رہی ہے تو وہ نام ہوتا ہے کہ جی آج یومیں مئی پہ جلوس نکالا جائے گا لیکن اس میں سیاسی جماعت وہ ہی تقریریں کر رہی ہوتی ہے ان کے احداثران وہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو وہ اپنے کسی دوسرے جلسے میں کرتے ہیں مطلب اس میں لیبر کے حوالے سے کوئی مقصود کوئی ایسے مطالبات جو کہ پوری لیبر کمیونٹی کے لیے ہوں وہ نہیں رکھے جاتے اس طرح اب مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ علاقے کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے مذہب مزدور تحریک میں اسی طرح تقسیم ہو گئی ہے جس طرح باقی سسائیٹی میں ہے تو یہ تقسیم دار تقسیم ہونے کی وجہ سوال پوچھنا جا رہا ہوں آپ دونوں حضرات سے ابھی جو کچھ آپ نے دونوں نے فرمایا ہے آپ کی کفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے فوکس کی ہے صرف انڈسٹریل لیبر لیکن لیبر میں ایک بہت بڑا یہ پاکستان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں بہت بڑا جو شیر ہے وہ ہے کھیت مزدور کا اور ایک مزدور وہ ہے جو جس کو عام طور پر دہاری دار کہتے ہیں جو صبح کے وقت آپ کو فورا چوب پہ اور ہر شہر کے فورا چوب پہ آپ کو نظر آ جائے گی تو وہ جو لیبر جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے انڈسٹریل لیبر وہ تو منظم تھی جو کہ اب نہیں رہی آپ کے بقول کے چونکہ اب وہ کورپریٹ کا مطلب وہ آگیا ہے کنزیومر جو بڑا ہے کھیت مزدور اور یہ جو لیبر نے اس کو آرگنائز کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ریلیونٹ جو پارٹی ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں لیکن کسان کو کہاں آپ نے جو احمد کیا آج بھی کسان کے پروپلم وہی ہیں کہ آج بھی مددہ اس کو خات کی ضرورت و خات اس کو نہیں ملتی پانی کی ضرورت اس کو پانی نہیں ملتا جو اس کی پروڈکٹ پروڈکٹ ہے اس کے لیے اس کو مارکیٹ تک رسائی نہیں ملتی کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی فال جو تھا وہ صرف کیونکہ ایک تھوڑی جگہ میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کا آپس میں انٹریکشن زیادہ ہوتا تھا ان کی تنظیم سادی جو ہے وہ آسان تھی ملک اس لیے پہلے بھی فال رول تو انڈسٹری لیبر کا ہی رہا ہے جی کسان جو ہے ہر جماعت نے کوشش بھی کی کسانوں کی علیہ دات بنی مختلف تنظیمیں بھی جو جماعتوں سے ہٹ کے بھی بنتی رہیں جو مختلف اسیو پر کرتی رہی لیکن کسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بکھرے ہوئے ہیں ان کو کٹھا کرنا اور کسی ایک پلیٹ فارم پر ان کو لے کے آنا جو ہے یہ مزدوروں کی نسبت بہت زیادہ مشکل کام ہے جو پھر ان کی جو اپنی مصروفیات بھی ہیں کیونکہ اگر آپ ایک ڈسٹرک یا تحصیل ہیڈوکارٹر کے حساب سے بھی کوئی پروگرام رکھیں اور کسانوں کو آپ انوائٹ کریں تو جو ٹائم لگنا ہے کیونکہ کسان کی ڈیوٹی اس انداز کیا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ساتھ ایک بینس بھی پار رکھی ہے جس کے چارے کا اس نے جا کے مدبست کرنا ہے اس نے باقی اس کے ایسے معاملات ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ٹائم نکال کے کسی دوسری جگہ پہ جا نہیں سکتا کسی ایک جگہ پہ وہ اکٹھے رہی ہیں اس لیے کسانوں کی مومنٹ کے حوالے سے تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ انڈسٹری کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ انڈسٹری میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے بھلے وہ کنزیومر بیس انڈسٹری بن جائے یہ اور وہ ہے کہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے اب بیجلی کی ضرورت ہے بیجلی انڈسٹری کو نہیں ملتی انڈسٹری نہیں چلتی جب انڈسٹری نہیں چلتی تو جو سرمایہ دار ہے وہ تو اپورٹ کر لیتا ہے مزدور بیروزگار ہو جاتا ہے تو وہ جو بیروزگار مزدور ہے جس کا اور کوئی کام بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کو بھی منظم کرنے والا کوئی اچھا میں کروں گا آپ کو پوائنٹ اٹھایا نا کہ آپ نے صرف انڈسٹری کا اسوال اٹھایا انڈسٹری لے پر اصل میں ہماری جو ذراعات ہے اس کا بھی جو انپورٹ وہ دیتا ہے وہ انڈسٹری سے دیلیٹ ہوتی ہے جو پیدا باہر جاتی ہے ملوں میں جس لائک شوگر کے انڈسٹری سے ڈیلیٹڈ ہے یہ ایک لنکڈ ہے مزدوروں کا ہاں جی دوسری جو بات آپ نے کیا ہے ہمارا فوارے چوب پہ یا جنگ بزار میں مزدوری کا انتظار کرنے والا مزدور اس کا کیا بنے گا تو اصل بات وہ آ جاتی ہے کہ یہاں ہر ظلم ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیبر آفس قائم ہے جی میں بھی گزرتا ہوں وہاں سے دیکھتا ہوں لیبر آفس اور نام کا ہی لیبر آفس ہے اندر پہ نہیں کس کس کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے تو اصل میں جو فوارہ چوب ٹائپ مزدور ہے نا اوپن جن کی ریجسٹریشن کہیں بھی نہیں ہے جاری پھر نکلتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا بعض اوقات گر جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے گاروانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس طرح کی لیبر کو ایسا کچھ فرم ہو یا ہونا چاہیے جہاں ہونکی ریجسٹریشن ہے کیسے کا کون سا بندہ لیبر میں آئے اوپن کام کرتا ہے اندرسٹری میں تو چلو جب این ہوتا ہے تو اس کا کوئی سسلہ ہوتا ہے کوئی تو اس طرح ایک تو یہ آپ کی بات کلیر ہو گئی کہ رات کا بھی براہ رات اندرسٹری سے تلق ہے اس لیے ہم چاہتی ہے ذرا ہی سڑکیں بنانے کے لیے منڈی سے جیسے کھیر کھیر سے منڈی تھا اور اس طرح کا نعرہ ہوتا ہے تو اصل میں بات ہوئی ہے کہ لیبر تنظیموں کی ادم دلکسپی اور نام نہاں جلوس پریکٹیکلی جو تھی میں نا اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں جلوس نکال کے گاتے لے جاتے ہیں اور اس کا پریکٹیکلی کہیں میں آباد پہنچے نہ پہنچے اور اس شعور کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ایک سوال یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی نائنٹیز کے عشرے میں یہ بات دیکھنے میں آئی اور آپ اس چیز کا محسوس بھی نہ کیجئے کیونکہ یہ تلق حقیقت ہے کہ جو لیبر یونین اس زمانے میں تھی اور بڑی ایکٹیو تھی ہیں نو ڈاؤٹ بینکوں کی لیبر تھی کی ہے وہ لیبر یونین تھی وابڈا کی تھی ریلوی کی تھی پی آئی اے کے ان سب کے جو لیڈران ہوتے تھے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے تھے خود دوسرا الیگیشن یہ تھا کہ وہ اپنے جو قریبی ہوتے تھے ان کو وہ بھرتی کروا دیتے تھے اور تیسرا یہ ہے کہ فائنینشل کروشن میں بھی وہ ملابس تھے اب ان تین الیگیشن کی بنا پر وہ عوام میں ہمدر بھی لوز کر چکے تھے اور یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جب ان پر کاری ضرب لگائی گئی تو عوام کی طرف سے ان کے حق میں کوئی عردے عمل نہیں آیا آپ اس بارے میں کیا کہیں کیوں کہ آپ تو ٹریکٹیکل اس میں جد و جد میں شامل ہیں اصل میں جہدی صاحب تھوڑا سا مہوازہ آج کی سیاست کا بھی دیر ہوں گا جب ایک بہت بڑا مینڈٹ کسی پارٹی کو ملتا ہے چار ساتھ پانچ سال حکومت میں رہ کے گزارتے ہیں اور اگلا الیکشن آتا ہے تو بلو زیرو پہ چلے جاتے ہیں وہ تو یہ اس کا ہوتا ہے عملی کردار پہلے سمجھ بود نہیں ہوتی ایک چمک ہوتی ہے ایک چمک کے ساتھ آتے ہیں اسی طرح لیٹروں میں بھی ہمارا جو ہمارا تجربہ ہے جو اچھی تقریق کر دی اس کو سٹیج پر چڑا دیا جو بول لیتا ہے زیادہ اچھے بول جو زیادہ ڈیمانسٹریشن پساند ہوتا تھا اس کو آگے لیا اس کا نیتیاں یہ ہوتا تھا ان کو پلیئر فارم مل جاتا تھا اور جو قربت ان کو ملتی تھی انتظامیاں سے اور کہیں سے جو بھی مراہد ہوتی تھی وہ ساری سمجھتی تھی نیچے تک وہ نہیں جاتی تھی اور اس کا مقصد ہے اور گورنمنٹ کے ادارے جیسے آپ برے مشرف قوالہ دے رہے ہیں تو ان کو بڑا ایک آسان ہوتا تھا سطح کے بندوں کو قابو کیا جی اور ساری تاریخ درام اس حوالے سے تھوڑا صاحب یہ خیال کرنا پڑے گا لیبر کو بھی کام از کام سیاستدانوں کی طرح سیاستی نمہندوں کی طرح اپنے لیبر نمہندے بھی سوچ سمجھ کے بنائیں تو آپ نے کہا بھی وہ بک جاتے تھے یا اس طرح کرتے تھے تو اب صرف میں جاں میاں مٹھو نہ بنو کام از کام سنگل انڈیوجویل کی مثال آپ جنرل ایک بات کر رہے نا جی ہم تو جنرل ایک بات کر رہے ہیں میں پرسٹلی بھی جانتا ہوں کہ ایک بلکل پتہ ہے آپ فدریشن کا حصہ بھی رہے سے مختلف یہاں دنزی میں جو مختلف مکموں کی جائے بنتی تھی یہاں ایک فدریشن کی شکل اختیار کی بہت بڑے بڑی دیلیاں ہوتی تھی بہت بڑا پریشر ہوتا تھا وہ پریشر گورد اس لیے ختم ہوا وہ بندے کسی نہ کسی جگہ ملوث ہو گئے اور وہ پسل جو تحریک تھی اس کو نمی نقصائیں خالق میں صرف جہاں تک میری ناکس علم کا تعلق ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ افلاتون سے اگر بات شروع کی جائے تو اس نے زور دیا ہے سٹریس کیا ہے دانشوروں پر اور وہ بادشاہ سے بھی اوپر سمجھتا ہے کہ دانشور انتظامی آپ کو وہ دوسرے نمبر پر سمجھتا ہے کہ وہ دانشور جو ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ تاکہ بات کلیر ہو جائے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے سو سال دو سو سال پچیس سو سال پہلے کی بات ہے کہ دانشوروں پر زور جائے آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو صحیح دانشور تھا جو سوڑو دانشور ہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو سمایہ داروں کے قاسا لحظ ہیں میں ان کی ذکر نہیں کر رہا ہوں جو مرات لیتے رہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جنوان دانشور ہیں جنہوں نے قوم کو اور خاص طور اپنا جوان تفقے کو شعور آگے ہی دینی تھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں یعنی بیس پچیس سال میں دانشور کا رول بھی ہمیں کچھ سامنے نظر نہیں آ رہا ہمیں ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا اس کی ہے کہ میں بہت چھوٹا انسان ہوں لیکن ان کا وہ رول سامنے نظر نہیں آ رہا اور سپیشل ریفرنس اگر مجھے آپ بات کرنے کی اجازت کی جائے کہ آج چھاند بار میں جمال خان بروچ کا متبادل کوئی نہیں سوائے نظیر اختر کا متبادل کوئی نہیں آج ایک بات ضرور ہے کہ اگر دانشوروں کی بات کی جائے اور ڈسٹری کورس کی بات کی جائے تو سوائے خالد بروچ کی اور کسی کا نام کسی کو آتا ہی نہیں ہے اس لیے کوئی ہوگا تو نام آتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے یہ تو آپ کی مہربانی ہے پہلے تو میں مزاد کر دوں کہ میں اتنا بڑا درشتر نہیں ہوں یہ تو ہے آپ کی مہربانی میں تو خیر آپ کا میں تو خیر آپ کا شاگرد ہوں مجھے تو اس بات کے اوپر فخر ہے اور میں تو آن ایئر کر رہا ہوں یہ بات مدلے وہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ میرا عزاز ہے یہاں سے آگے آپ بات میرا خیال ہے کہ جو سوسائٹی ہے جی اس میں کوئی جزیرے نہیں ہوتے جو جس قسم کی پوری سوسائٹی ہوگی اسی قسم کے اس میں سے ادارے ہوگی اگر ایک پوری سوسائٹی جو ہے اس میں کرپشن جو ہے وہ برائز ہو چکی ہو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں سے جو اکیل ہیں بار کونسلے ہیں وہ اچھی رہ جائیں گی یا انتظامیہ اچھی رہ جائے گی یا عدلیہ اچھی رہ جائے گی یا انجمن تاجران اچھی رہ جائے گی ملک اس کے اثرات کیونکہ ہر جگہ پہ آدمی آتے ہیں اسی سوسائٹی سے جو سوسائٹی کے نوم ہیں وہ ہی اس میں آ جاتے ہیں ملک جہاں تک یہ ٹیڑی یونین کی بات آپ نے پہلے کی اگر ہم اسی کی مثال لے لیتے ہیں بات میں بات کرتے ہیں دوسرے دبارٹمنٹس کی اس میں بھی ملک ہر سال الیکشن ہوتے تھے اگر ایک کوئی عددار ایسا کام کرتا تھا کوئی ملک ٹیڑی یونین کا لیڈر جو ہے وہ کرپشن کرتا تھا تو اگلے الیکشن میں اگر مزدور چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اس کی ساری جو کرپشن تھی اس کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا ہم اسی طرح اب باقی جو ہیں وہاں کی صورت میں اگر سوسائٹی میں کرپشن کے خلاف ایکسپٹنس پائی جا رہی ہو تو پھر ہر ادارے میں جہاں ہوگی اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں کرپشن کے خلاف ایک ذہن بنیں وہ خود ریجیکٹ کریں تب ریجیکشن ہو ٹریڈ یونین کی جہاں تک پہلے جیسے ذکر ہوا ہے کہ باہر سے لوگ آ جاتے تھے تو یہ تو اس کا ٹریڈ یونین کے قوانین کا حصہ ہے کسی بھی ٹریڈ یونین کے جو ملک سیٹ اپ ہے اس میں ٹونٹی فائیو پرسنٹ تک سابقہ قوانین کے مطابق اس ادارے سے باہر کے عددار رکھے جا سکتے تھے جی اور جنہوں نے یہ قوانین بنائے تھے انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے بنائے تھے کیونکہ اداروں کے اندر مطلب بعض جگہ پہ صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مزدور موجود ہیں لیکن ان میں مطلب رہنمائی کے لیے ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسے آج میں باہر سے آئے جو زیادہ پڑے لکھے ہوں جو زیادہ معاملات کو سمجھتے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مقامی انتظامیاں سے انڈر پریشر نہ سکیں اس لیے ٹونٹی فائی پرسنٹ رکھے گئے پنجاب میں اب جو نیا بنایا جو اٹھاروی ترمیم کے بعد ہر ایک نے اپنا اپنا جو الیدہ بنایا انڈرسٹیلیشن کے لیے قوانین بنائے ہیں پنجاب میں اس کو انہوں نے کم کر کے ٹونٹی کر دیا تو اب بھی جو بھی کوئی یونین بنے گی اس میں ٹونٹی پرسنٹ بندے باہر سے آئیں گے لیکن جو کرپشن والی بات تھی وہ صرف اس حد تک ہے کہ ملک کیونکہ اس کو ایکسپٹنس تھی اس لیے باقی تنظیم سازی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے جیسے آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا اس کا جواب ابھی نہیں آیا بہت سے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے ٹریڈ یونین کے لیے جیس طرح نائیٹیز میں ایٹیز میں لوگ کرتے آ رہے تھے اس طرح بہت سے لوگوں نے کی ہے لیکن ان کی جو ہے وہ اس لیے کامیاب میرا خیال ہے نہیں ہو سکی کہ آپ اور بھی جو ادارے ہیں پولٹیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی طرح کہ ایک سیاسی جماعت کے جو سیونٹیز میں کارکن ہوا کرتے تھے اس قسم کے کارکن اب سیاسی جماعت میں نہیں ہے ایسا ہے کہ یہ آپ جو فرما رہے ہیں اس بات کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد میں کوئی شیرختو صاحب سے بھی ایک سوال کروں گا پریکٹیکل جو 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 ہے لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں اس کے بعد پھر بعد کو یہی سے ہم گنڈلی کریں موسیقی